احریک انصاف کا یہ جو چار اکتوبر کا آج کے روز ڈی جوک پہ جو احتجاج ہے اس کی کال تو دی گئی ہے مختلف رہنماؤں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو علاقے ہیں جگہ ہیں مہاں سے کارکنان کو لے کر ڈی جوک پہنچے لیکن کل وزیر داخلہ موسیٰ نکوی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ جو پریس کانفرنس ہم سب نے دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے کوئی آیا تو پھر ہم سے شکوا نہ کرے بات یہ ہے کہ جو اسلامباد ہے دوہزار چودہ سے اسی حالات میں جیسی آپ کی نمائندہ نے بتایا کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی کال دی جاتی تو پورے اسلامباد کو سیل کر دیا جاتا ہے بچوں کے اگزام بہت زیادہ متاثر ہوتے بلکہ او لیول اے لیول والے جو بچے ہیں ان کا تو اگزام بھی ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں تو ان کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہ بڑے اثر انداز ان کو پر ہوتا ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے اور جیسے کہ سپرنگ کورڈ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی مختص کر دیں جگہ وہ وہاں پہ جائیں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروالیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور اسلامباد کے شہریوں کے لیے بھی آسانی ہوگی لیکن جب کال یہ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور پھر وہاں سے خیبر پختونہا سے جو وزیراعلا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہم وفاق پہ چڑھائی کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایک گولی لگی دس گولیاں لگائی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے جو حکومت ہے اس نے بھی اپنی طرح سے احتیاط کرنی ہوتی کیونکہ آپ نے خود انٹرو میں بتا دیا کہ ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں آگے ایسیو کی کانفرنس بھی ہونے والی ہے اور ان سب چیزوں کو مدے نہ کر رکھتے ہوئے علی امین گنڈاپور عمرہان صاحب کے پاس گئے بھی تھے کہ ہم اپنے اس کو پوسپون کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہی ایک موقع ہے جبکہ چیزیں ریجسٹرڈ ہوں گی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جائیں گی تو اس کو کسی صورت آپ نے پوسپون نہیں کرنا ہے اب آپ شہر ہے دستور کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ تمام آئینی ادارے ہیں اس سے بعد ڈپلومیٹک انکلیو ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو تو کسی صورت رسک میں نہیں ڈالا جا سکتا تو حکومت نے تو اپنی طرح سے ہر طرح کی تدبیر کرنے کیونکہ جو تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ان کی سیاست میں تشدود کا انصر شامل ہو چکا ہے نائم مہی بھی کیا ہوا ہے اس سے پہلے پچیس مہی کو بھی انہوں نے اسلام بات کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے زمان پارک کے باہر سے بھی پولیس کو پہ پیٹرول بم وغیرہ پھینکے جاتے تھے تو ایسی صورت میں جب آپ کے ملک کے اندر فورن ڈگنیٹیز آئی ہوئے تو آپ رسک نہیں لے سکتے ہیں تو حکومت نے تو احساسی تدبیر کرنے بلکہ اگر دیکھیں تو حیبر پختونہا کے اندر کل جو حیبر ایجنسی کے اندر امن جرگہ اور آوہ تھا تو کیسے نپٹی ان کے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ بلکہ وہاں پر ڈپٹی کمیشنر جو انہوں نے تھری ایم پیوز کے کتنے زیادہ آرڈر جاری کر دی ہیں جن پر صرف نام اور والدیت کی جگہ خالی چھوڑ دی گئے کسی کو بھی پکڑ کے آپ نظر بند کر سکتے ہیں تو آپ اپنے صوبے کے اندر تو ہم جرگے کے اوپر اتنی زیادہ چڑھائیاں کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے کہ ہم آکھ اوپر آئیں اور آکھے چڑھائی کر دیں تو وفاقی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب شہنیلا صاحبہ صورتحال یہ ہے جیسے آپ نے بتایا اور آپ نے بالکل صحیح نشان دے کی کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر اہم انٹرنیشنل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ملیجین پرائی منسٹر ہیں پھر کانفرنس ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اس میں پھر آپ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی سٹرائٹیجی انہوں نے جس موقع کا انتخاب کیا ہے اس میں مسئلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا ہے تو یہ سٹرائٹیجی اگر آپ سوچیں تو اس کو پوسپون بھی کیا جا سکتا موقع کیا جا سکتا تھا بعد میں احتجاج کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت سفارتی سطح کے اوپر بہت ساری ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور اسلام آباد آلریڈی بہت ایک سنسٹیو ہمارا جو کہہ رہے ہیں دارالحکومت ہے جہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں تو اس میں آپ سمجھتی ہے کہ دونوں سائٹس پہ اب حکومت جس طرح سے نپٹے گی ظاہر ہے تحریک انصاف کہیں نہ کہیں تو آئے گی سڑکوں پہ کچھ تو کارکنان کو لے کر آئیں گے جیسے تیسے کر کے تو حکومت اپنی طور پر تیار ہے شہنیلا صاحبہ دیکھیں حکومت اپنے طور پر تیار ہے اور اس طرح تو میرے خیال میں زیادہ سختی کی جائے گی کہ کسی صورت بھی کسی کو جو آنے دیا جائے گا کل سے گرفتاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں پی ٹی آئی دیکھیں اس کو پوسٹ پون کر سکتی تھی لیکن وہ کرنا نہیں چاہیی نا کیونکہ ان کے لئے اس وقت گولڈن اوپرچونیٹیز ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر ایک پرائیم منسٹر آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سکیو کی کانفرنس ہے جس کے تحت پندرہ ممالک کے ڈپلومیٹس نے آپ کے ملک کے اندر آنا ہے جس میں یہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ چائنا کے پرائیم منسٹر بھی آئیں گے تو وہ تو اس سے فائدہ آنا چاہیں گے کہ جب پوری دنیا کا میڈیا کی نظرہ پاکستان کے اندر لگی ہوئے تو وہ اپنے احتجاج کریں گے تو وہ ایک ہیڈلائن بنے گی لیکن اور پی ٹی آئی ہمیشہ سے سمجھتی بھی یہی رہی ہے کہ جو کیاوس ہوتا ہے جو انتشار ہوتا ہے وہ ان کو فائدہ پنچ جاتا ہے لیکن یہ کیاوس انتشار تب فائدہ پنچ جاتا ہے جب اسٹابلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی جب آپ کے دھنوں میں لوگوں کو لایا جاتا ہے جب بندے پورے کیا جاتا ہے جب آپ کے ساتھ سسٹم نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اسی طرح کی مشکلات پیش آتی ہے جیسے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی کو آ رہی ہے امرہان کی کوئی بھی احتجاجی تحریک جو کامیاب نہیں ہوئی ہاں انہوں نے میڈیا کو کیپچر کیا ہے ہیڈ لائن بنی ہے اس کے بعد خبروں میں وہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنا مقصد کوئی حاصل نہیں کیا جیسے وہ مئی میں آئے تھے فوراں نکل دوہزار بائیس کے اندر تحریک ادم اعتباد کے بعد تو ان کا یہ تھا کہ الیکشن ان کو تاریخ مل جو ان کو نہیں ملی پنجاب اسیمبلی کی اسیمبلیاں توڑ دی گی اس کے بعد لانگ مارچ کیا کہ ان کو الیکشن کی تاریخ ملے ان کو نہیں ملی جنرل آسیم منیر کی تقریری روکنے کے لیے وہ کام نہیں ہوتے رہے نائن میں ہی ہوا اور بغاوت نہیں ہوئی تو اب عمرانہ کو کہیں نہ کہیں اپنی سٹرائٹیجی کو ری تھنگ کرنا چاہیے کہ ایسا سیاستدان اب وہ مذاکرات کی طرف آ جائے جب ان کو کل ملانف حضور احمان بھی کہہ رہے ہیں کہ اے یہ بڑا ایک اہم موقع ہے وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم کو موقع کر دیں یہ ملانف حضور احمان حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسیو کے بعد اس کو کر لیں تو وہ پی ٹی آئی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اتجاج کو بھی پوسٹ پون کر دیں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ لچک وہ بھی دکھا دیں ہر دفعہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتجاج سے حاصل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک کوئی تحریک کساں سے کامیاب نہیں ہوئے صرف سوائے اس کے کہ ہیڈ لائن بن جاتے اور وہ خبروں میں رہتے ہیں تو بہتر یہ کہ وہ تھوڑی سی سیاسی میچورٹی دکھائیں وہ حکومت کے ساتھ کسی مذاکرات کے اندر آ جائیں شاید کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بات مان لی جائے کہیں نہ کہیں ان کے لئے لچک دکھا دی جائے کچھ ان کی بات مان لی جائے کچھ حکومت اپنی بات منوالے ہر دفعہ انتشار تشددیاں دی چوک پہنچیں ہر صورت میں پہنچیں پھر وہ لڑائی ہوگی پھر وہ سارے مسئلے ہوں گے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ سیاستدان تھوڑی سی سیاسی میچورٹی دکھا کے اپنے لئے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے سیاسی میچورٹی دکھا کر اپنے لئے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے یہی تو ایک علمی ہے شہنیرہ صاحبہ کہ سیاسی میچورٹی نہیں آ رہی جتنے مرضی سیاسی میچور رہنما ہو شکریہ آپ کے وقت